موسیقی نظر ٹالیں گے عالمی منظر نامے پر امریکی دواساز کمری فائزر نے اومیکرون کے لیے تیار کردہ مخصوص ویکسین کے تجربات کا آغاز کر گیا ہے تین مراحل میں ہونے والے تجربات میں 18 سے 25 سال کے عمر کے 1420 افراد حصہ لیں گے فائزر کمپنی کا کہنا ہے کہ موجودہ ویکسین کی بوسٹر ڈوس اومیکرون کے سنگین علامات سے تحفظ فراہم کرتی ہے کمپنی نے احتیاطی قدم مد نظر رکھتے ہوئے اومیکرون کے خلاف مخصوص ویکسین تیار کی ہے آسٹریلیا میں قدیم باشندے ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت سے قومی دین کی تاریخ بدلنے کا مطالبہ کر دیا ہے خیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق آسٹریلیا میں ہزاروں افراد نے نیشنل ڈیپ پر احتجاج کیا سڑنی کی سڑکوں پر لوگوں کا سمندر امڑ آیا اور کہا گیا کہ قومی دین منع کر ہمارے زخموں پر نمک نہ چھڑکا جائے قدیم باشندوں کا کہنا تھا کہ 26 جینوری ان کے لیے قومی دین نہیں بلکہ غم کا دن ہے کیونکہ اس دن ان کی سرزمین پر قبضے کا آغاز ہوا تھا ورلڈ ٹریٹ آرگنیزیشن ڈیو ٹی او نے امریکہ کے خلاف دس سال پرانے کیس میں چین کے حق میں فیصلہ سنا دیا ہے عالمی ادارہ تیچارت کی جانب سے چین کو امریکی مصنوعات پر 645 ملین ڈالر محصولات آئید کرنے کی اجازت مل گئی امریکہ نے ڈیو ٹی او کے فیصلے کو مایوس کن قرار دے دیا جبکہ سابق امریکی صدر امامہ نے دوہزار آر سے دوہزار بارہ کے درمیان چینی مصنوعات پر محصولات آئید کی تھی جس کے خلاف چین نے دوہزار بارہ میں ڈیو ٹی او سے رجوع کیا تھا